اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گارڈنگ پیش کر رہے ہیں صفحہ نمبر دو سو نوے سے اور بیان ہو رہا ہے حسد کی بارے میں صاحب جواہر رقم طراز ہیں اس میں شک نہیں کہ حسد گناہ ہے اور حسد کسی سے نعمت کے زائل یا کمزور ہونے کی خواہش کو کہا جاتا ہے اور حسد ایمان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ خوشک لکڑی کو کھا جاتی ہے اور حسد وہ خود پسندی اور فخر دین کے لئے آفت ہے اور حسد اللہ کی نعمات پر ناراض اور خدا کی تقسیم پر احتراز کرنے والا ہوتا ہے اور حدیث میں ہے کہ چھے قسم کے لوگ چھے قسم کی برائیوں کی وجہ سے حساب سے پہلے دو زخم میں داخل ہوں گے ان میں ایک طبقہ علماء کا ہے جو حسد کی وجہ سے دو زخم میں شامل ہوگا اور یہ حدیث ہے جواہر القتاب الشہادت مسئلہ نمبر سات مذکورہ پوری حدیث کو شیخ صدوق نے الخسائل میں نقل کیا ہے آپ کہتے ہیں عمر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چھے قسم کے لوگوں کو چھے قسم کی خسلتوں کی وجہ سے عذاب دے گا نمبر ایک عربوں کو عصیبت کی وجہ سے نمبر دو زمیدار طبقے کو تکبر کی وجہ سے نمبر تی حکام کو ظلم جور کی وجہ سے نمبر چار فخاہ کو حسد کی وجہ سے نمبر پانچ تاجروں کو خیارت کی وجہ سے نمبر چھے دہاتیوں کو جہالت کی وجہ سے واضح رہے کہ چھے برائیاں کسی بھی ایک طبقے میں بھی پیدا ہو سکتی ہیں اور یوں وہ طبقہ مکمل طور پر لائق عذاب بن سکتا ہے اور حضرت نے ایک ایک خسلت کو ایک ایک گروہ سے علیدہ علیدہ اس لئے بیان فرمایا کہ اہم طور پر مذکورہ گروہ اس طرح کی بری خسلتوں میں مشہور ہوتے ہیں مگر اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ مذکورہ بری صفات ان طبقے کے علاوہ اور کہیں نہیں پائے جاتے مثلاً حسد تمام گروہ میں پیدا ہو سکتا ہے مگر اہلِ علم میں دوسرے طبقات کی بنسبت کو زیادہ ہی ہوتا ہے اور اس حسد کی ایک ممکنہ توجی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہر صاحبِ علم اپنے آپ کو منفرد دیکھنا چاہتا ہے اور اپنے علم و دانش پر انحصار کرنا چاہتا ہے اور اس کی یہی خواہش بلاخر سے حسد میں مبتلا کر دیتی ہے کیونکہ وہ اس خواہش کی وجہ سے کسی کو اپنے آپ سے بلند و بالا دیکھنا پسند نہیں کرتا اور اگر کوئی اس سے بلند ہو رہا ہو تو وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے وہ مادوم ہو جائے اور اس کی شہرت کے لیے خطرہ ثابت نہ ہو ویسے تو حسد ہر علم کے علمہ میں پائے جاتا ہے لیکن علمہ دین میں کچھ زیادہ ہی پائے جاتا ہے اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ علم دین باقی علوم سے اشرف و افضل ہے لہٰذا اگر کوئی فقی تسکیہ نفس کے مرحلے سے گزرا نہ ہو اور وہ عالم باعمل نہ ہو تو وہ کسی کو اپنے سے بلند و بالا دیکھنا پسند نہیں کرتا اور حاسد فقی باقی حاسدوں کی منصبت زیادہ خطرناک ہوتا ہے قاضی ابن ابی لیلہ نے امام محمد تقیہ علیہ السلام کو پچیس برس کی عمر میں اسی حسد کی وجہ سے ہی شہید کرایا تھا اس واقعی تفصیل باقی قطب تاریخ کے علاوہ ہماری کتاب تفسیر سورہ نجم میں بھی ملائزہ کی جا سکتی ہے قاضی ابن جماعت نے اسی حسد کی ہاتھوں سے مجبور ہو کر شہید اول کو شہید کرائے تھا اور اسی حسد کی وجہ سے شہید سانی اور قاضی نور اللہ شستری اور دیگر علماء و فقہ کو قتل کرائے گیا بہر نوح حسد کی حشر سامانی کے تذکرے کے لیے زہیم کتاب کی ضرورت ہے اور ہم نے جو چند معذورات پیش کی ہیں ان کی حیثیت مشتعص خرابرے سے زیادہ نہیں ہے آمدم برسر مطلب محقق اربیلی شرائع ارشاد میں رقم تراز ہیں کہ حسد دوسرے سے زوال نعمت کی خواہش کا نام ہے مثلا کوئی شخص دوسرے کے مال و منصب اور علم و فضیلت کے زائل ہونے کی خواہش کرے اس میں یہ خواہش بھی ہو کہ وہ نعمت اس سے نکل کر اس سے پہنچے یا یہ خواہش نہ بھی ہو تو بھی اس خواہش کو حسد کہا جاتا ہے اور یہ قابل مضمت ہے اگر کوئی شخص کسی سے زوال نعمت کی خواہش نہ کرے بلکہ خدا سے یہ درخواست کرے کہ اس کو بھی اپنی نعمات سے مالا مال کرے تو یہ خواہش غبتہ یعنی رشک کہلاتی ہے اور یہ وصف لائق مدہ ہے حسد کی حرمت پر علمہ کا اجمع ہے اور اخبار متابطرہ 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 سے معلوم ہوتا ہے کہ حسد نہ صرف ایک گناہ کبیرہ بلکہ کفر کے قریب ہے اگر کوئی شخص حسد کو کبیرہ تسلیم نات کرتا ہو تو اسے کم از کم یہ تسلیم ضرور کر لینا چاہیے کہ اسرار کی وجہ سے گناہ کبیرہ کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور منافع عدالت بن جاتا ہے جب یہ بات جبکہ یہ بات واضح ہے کہ حسد متلق طور پر حرام ہے خواہ اس کا مظاہرہ کیا جائے یا نہ کیا جائے یہ حدیث الالاخرہ میں موجود ہے بعض آزام الاسر نے فتوہ دیا ہے دوسرے سے زوال نعمت کی تمنا کرنا فعل قلبی ہے اور حرام ہے یہ حدیث تہذیب الاصول جل نمبر دو صفحہ نمبر دو سو پندرہ پر موجود ہے حسد اور اس کا اظہار دونوں حرام ہیں فقہ اسلام کی عبارت کی تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ فقہ کا مشہور فتوہ یہی ہے کہ حسد متلق طور پر حرام ہے جیسا کہ ہم نے علامہ مجلسی کا فتوہ نقل کیا ہے اور کچھ دیگر فقہ نے حسد کے اظہار کو حرام کہا ہے یعنی حسد کا اظہار آنکھ زبان یا دوسرے آزہ سے کیا جائے اور اس سے محسود کو عذیت پہنچائی جائے یا اس سے نعمت چھین لی جائے آنکھ سے اظہار حسد اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ کوئی کسی دوسرے کو تیز و تند نگاہوں سے دیکھے اور زبان سے اظہار حسد کی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی زبان سے دوسرے کی تحقیر کرے یا اس پر تحمت لگائے یا اسے سردنش کرے یا اس کے دکھ اور مصیبت کے وقت زبان سے اپنی خوشی کا اظہار کرے یا کسی کسی کو سبو شتم کرے اور حاصل سے اظہار اظہار حسد کی بھی کئی صورتیں ممکن ہیں چنانچہ کسی کے خلاف مضبون لکھنا بھی اسی میں شامل ہے کسی کو زدو کوپ کرنا بھی اسی میں شامل ہے صفحہ نمبر 293 حرمت حسد کی دلیل حسد کے متعلق صحیح ترین فتوہ یہی ہے کہ حسد بذات خود حرام اور گناہ کبیرہ ہے اور علماء کے درمیان قول مشہور بھی یہی ہے اور عدلہ شریعہ کے ظاہری الفاظ سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے اور اظہار حسد وہ بھی حرام ہے اور وہ دوسرا گناہ ہے جو حضرات صرف اظہار حسد کو حرام کہتے ہیں وہ اپنے موقف کے اثبات کے لیے دو دلیلیں پیش کرتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں حسد غیر اختیاری فعل ہے اور علاوہ ذی اس سلسلے میں چند روایات بھی موجود ہیں ان حضرات کی طرف سے حسد کو غیر اختیاری کہنے کا یہ مقصد ہے کہ حسد انسانی فطرت میں شامل ہے اور انسان اس سے بچ نہیں سکتا اور بعض افراد حسد کو حص سے رقابت بھی کہتے ہیں اور اس کو فطرت اور جبلت میں شامل سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی فطری ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ یہ خصلت چھوٹے بچوں میں بھی موجود ہوتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عادت انسان کی فطرت اور جبلت میں شامل ہے حسد فطرت میں شامل نہیں ہے ان گفتگو کی متعلق ہمارا جواب یہ ہے کہ حسد انسانی فطرت میں ہرگز شامل نہیں ہے اور اگر حسد انسانی فطرت میں شامل ہوتا تو تمام انسان حسد میں مبتلا ہوتے جبکہ بہت سے انسان حسد سے پاک ہیں اور بہت سے ایسے بھی ہیں جو قوت ایمانی کی وجہ سے اس سے دور ہیں اور اگر حسد انسانی فطرت میں شامل ہوتا تو کوئی بھی اقل مند اس کو برا نہ سمجھتا اور اللہ تعالیٰ انسانوں کو اس سے کبھی نہ رکھتا اور علماء دین کی اکثریت کا مشہور فتوہ اس کی حرمت میں پہنجود نہ ہوتا البتہ دل میں حسد کے جذبات کا در آنا غیر اختیاری ہے یعنی یہ این ممکن ہے کہ کسی خواہش کے بغیر لا شعوری طور پر حسد دل میں پیدا ہو لیکن حسد کے خیالات کا آنا الہدہ بات ہے اور انہیں دل میں مستقل طور پر ٹھہرا لینا الہدہ بات ہے اور اگر کوئی شخص غیر اختیاری تصور کو اختیاری طور پر اپنے دل میں جگہ دے اور پھر وہ خیال بتدریج اس کی عادت بن جائے اور پھر اس سے خلاصی دشوار ہو جائے تو بہر نوح حرام ہوگا کیونکہ غلط چناؤ کی وجہ سے ایسا ہوا اسی لئے حاسد قابل مضمت اور لائق حساب ہے صفحہ نمبر ہے 294 حسد رقابت اور حسد کا فرق اگر حصے رقابت سے یہ مراد ہے کہ انسان اپنے سوا کسی کو بھی آرام اور آسائش میں نہیں دیکھ سکتا تو یہ خالص حسد ہے جس کے مطالق ابھی عرض کیا گیا ہے کہ انسانی فطرت میں شامل نہیں ہے اور اگر حصے رقابت سے یہ مراد ہے کہ انسان جب بھی کسی کو نعمت اور آسائش میں دیکھے تو اپنے لئے اس جیسی آسائش بلکہ اس سے بھی زیادہ آسائش کی تمنہ کرے تو ایسی تمنہ کرنے میں کوئی عیب نہیں ہے اور یہ تمنہ رشک و غبتہ کہلاتی ہے جو کہ دنیاوی عمور میں مبہا اور اخروی عمور میں مطلوب ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس کا حکم بھی دیا ہے اور فرمایا ہے سورہ مصطفیٰ پنین کی آیت نمبر 26 میں ایسی چیزوں میں شوق کرنے والوں کو آپس میں سبقت اور رغبت کرنی چاہیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے نیکیوں کے حصول کے لیے ایک دوسرے پر سبقت کرو بچوں میں حصے احتیاج بچوں میں جو حسد مشاہدہ کیا جاتا ہے وہ اول تو وہ حسد ہر بچے میں موجود نہیں ہوتا اور اگر ہوتے بھی ہے تو بھی عارضی ہوتا ہے اور وہ سن رشد پر پہنچ کر عادت خود بخود ختم ہو جاتی ہے عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کی ماں دوسرے بچے کو گود میں بٹھائے اور اس سے پیار کرے تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ بچہ اپنی حصے احتیاج کی وجہ سے ایسا کرتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر اس کی ماں نے دوسرے بچے سے پیار کرنا شروع کر دیا تو وہ ماں کی شقق سے محروم ہو جائے گا بعض اوقات حصد کی عادت بچے کو والدین سے مراس میں ملتی ہے مگر وہ بھی فطرت نہیں ہوتی بلکہ برسبیل اقتزادہ ہوتی ہے جو کی دینی تربیت سے زائل ہو جاتی ہے صفحہ نمبر ہے 295 محدث فیض رحمت اللہ اور فازل نارقی کا موقف اور اس کا جواب محدث فیض اور فازل نارقی سے نے مستند میں یہ موقف اقتیار کیا کہ اگر کوئی ظالم کسی شخص کا مال لوٹ لے یا کسی کی عزت معمال کر دے یا اس کو گالیاں دے یا کسی کو زخم پہنچائے یا کسی کی بیٹے کو قتل کر دے تو ان تمام حالات میں مظلوم کے دل میں ظالم کے خلاف بے اختیار حسد پیدا ہوگا اور وہ مظلوم ظالم کو آرام و آسائش میں دیکھنا کبھی بھی پسند نہیں کرے گا اور اگر ظالم پر کبھی کوئی مسئیبت آ جائے تو مظلوم خوش ہوگا اس کے جواب میں ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ دونوں بزرگواروں کو اس عمر میں مغالطہ ہوا ہے کیونکہ ظالم کے خلاف مظلوم کا حسد کرنا فطرت میں شامل نہیں ہے اور اگر ہماری سابقہ بخص کی بحث پڑھی جائے تو وہ اس حسد سے رکھ بھی سکتا ہے علاوہ ذی اس باپ میں اگر حسد اور اس کا علاج کی عنوان کو غور سے پڑھا جائے تو بھی حسد کا تدارک کیا جا سکتا ہے علاوہ ذی ہم یہ بھی ارز کریں گے کہ حسد کا اصلی منبع اور سرچشمہ حب دنیا اور دنیاوی اقتدار سے زیادہ پیار ہے اور اس کے لئے ہماری کتاب میں اگر حب دنیا کا باپ پڑھ لیا جائے تو بھی حسد سے محفوظ رہا جا سکتا ہے اور اگر ہم بالفرض یہ تسلیم بھی کر لیں کہ فطری طور پر مظلوم اپنے ظالم سے حسد کرتا ہے اور وہ اس کے لئے قابل معافی ہے تو یہ بات اس بات کی دلیل ہرگز نہیں بن سکتی کہ وہ محسود سے اپنے ظلم سے بھی زیادہ حسد کرنے لگ جائے اور اگر وہ حد ظلم سے زیادہ حسد کرتا ہے تو اس کا حسد تنگ نظری پستی اور حب دنیا پر مبدی ہے بہرنوں دوسرے مواقع کے لئے حسد اختیاری ہے اور اسے کسی طرح سے بھی فطرت کا تقاضہ نہیں کہا جا سکتا معافی کی حدیث کی مختصر بحث حضر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث ہے یعنی میری امت کو نو خصلتیں معاف کردی میری امت کو نو خصلتیں معاف کردی گئی ہیں صفحہ نمبر ہے 296 نمبر ایک خطا مثلا ایک شخص غلطی سے پانی کے بجائے شراب پی لے تو اس پر کوئی گناہ لازم نہیں آئے گا نمبر دو نسیان ایک شخص نماز پڑھنا بھول گیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا البتہ جب اسے یاد آئے تو اس کی قضاء واجب ہے نمبر تین جس پر انہیں مجبور کر دیا جائے نمبر چار لاعلمی لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ جاہل قاسر اور جاہل مقصر نہ ہو نمبر پانچ طاقت سے باہر ہر فیل جس کی ادائی قوت نہ ہو تو وہ فیل ان پر ماف ہے مثلا اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کی قوت نہ رکھتا ہو تو اس پر روزہ ماف ہے نمبر چھے استرار اگر کوئی بھوکا شخص اپنی زندگی بچانے کی غرص سے مردار کھالے تو اس کے لئے حلال ہے نمبر ساتھ حسد مقصد یہ ہے کہ دل میں حسد پیدا ہوا تو گناہ نہیں ہے لیکن حسد کو دل میں ٹھہرا لینا گناہ اور حرام ہے جیسا کہ سابقہ دلائل میں اس کی بحث کی جا چکی ہے اللہ مخوی شرع نحج البلاغہ میں خدبہ نمبر ایٹی فائف کے زمن میں تحریر کرتے ہیں آیات اور روایات سے حسد کی حرمت اور اس کا محلق ہونا ثابت ہے اور علماء اسلام کا حرمت حرمت حسد پر اجمع ہے اور حدیث نبی میں جن نو امور کی معافی کا ذکر ہے اس میں حسد کا ذکر بھی موجود ہے سید استاد نے مجلس درس میں ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد وہ حسد کا خیال ہے جو کہ دل میں وارد ہوا ہو اور فوراں دل سے رخصت ہو جائے اور حرمت حسد کی حدیث کو اس حسد پر محلول کیا جائے گا جو دل میں گھر کر لے نمبر آر بدشگونی فال بد اور بدشگونی کا خیال دل میں آئے تو قابل معافی ہے اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ انسان اس پر اس پر عقیدہ قائم نہ کرے اور خدا پر توقل کرتے ہوئے اپنے کام جاری رکھے نمبر نو لوگوں کے متعلق شیطانی وسوسے میں مبتلا ہونا یعنی لوگوں کے کاموں کے متعلق دل میں بدگمانی کرنا لیکن یہ بھی صرف اسی صورت میں معاف ہے جبکہ دل میں بدگمانی کو جگہ نہ دی جائے اور اگر بدگمانی کو دل میں جگہ دی جائے اور زبان سے اس کا اظہار کیا جائے تو ایسی بدگمانی گناہ اور حرام ہے جیسا کہ بدگمانی کی بحث میں اس کی تفصیلی بحث کر چکی ہے الاوازی الوسوزت الفی القلق کا ایک مقفوم یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ کارخانے قدرت اور قضاء و قدر اور شیطان کی تقلیق کی حکمت اور اسی طرح سے نقصان دے جانوروں کی تقلیق اور کفار کی ابدی اور دوسقی ہونے کے مطالق ذہن میں شیطانی خیالات پیدا ہوں تو وہ قابل معافی ہیں لیکن اگر اس پر عقیدہ قائم کر لیا جائے اور ان کا پرچار شروع کیا جائے تو پھر ایسے تصورات اور خیالات گناہ اور حرام ہیں بہرنو حسد قابل معافی صرف اسی وقت ہے جب اس کا ابتدائی خیال دل میں پیدا ہوا ہو اور پھر فوراں دل سے اتر جائے اور اگر حسد دل میں گھر کر لے تو وہ حرام ہے اور اگر زبان اور دیگر آزہ سے اس کا اظہار کیا جائے تو وہ علیدہ فیل حرام ہے صفحہ نمبر 297 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سے منقول ہے آپ نے فرمایا تین چیزوں سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہا نمبر ایک بدشگونی نمبر دو حسد نمبر تین بدگمانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا ہم آخر کیا کریں آپ نے فرمایا جب تجھے بدشگونی لاحق ہو تو اس کی پرواہ نہ کر اور اپنے کام پر چلا جا اور جب تجھے حسد محسوس ہو تو اس کی پیروی نہ کر اور جب تُو بدگمانی میں مبتلا ہو تو دل میں اس کو جگہ نہ دے یہ حدیث رسائل میں موجود ہے شیخ مرتضی انساری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس روایت میں حسد کا استعمال مراد ہے اور ایک روایت میں ہے کہ مومن اپنے حسد کو استعمال حسد کا اظہار آزہ اور جوارے سے نہ کرے اور حسد کو صرف دل میں ہی مزمر رکھے تو وہ حرام کیسے ہوگا حسد کا استعمال دل سے بھی ممکن ہے صفحہ نمبر 298 ان سوال کے جواب میں ہم ارز کریں گے کہ یہ بالکل سچ ہے کہ پیغمبر اکرم نے صرف حسد کو حرام نہیں کہا بلکہ استعمال حسد کو حرام کہا ہے اور استعمال حسد کے لئے ان حضر نے قول و فیل کی شرط آیت کی تو جس طرح سے قول و فیل سے استعمال حسد ممکن ہے اسی طرح سے دل سے بھی حسد کا استعمال ممکن ہے اسی لئے صاحب حدائق نے میں گزرنے والے خیالات مضموم نہیں ہیں اور اسی لئے امام علیہ السلام نے خود وضاحت کرتے وے فرمایا کہ مومن اپنے حسد کو استعمال نہیں کرتا مقصد یہ ہے کہ مومن گفتار و کردار و قلب سے حسد کو استعمال نہیں کرتا اور قلب نے قلب سے استعمال حسد کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں محسود کی نعمات کے زائل ہونے کے متعلق غور و فکر کرے اور تدبیر سوچے یہ حدیث نقل از دار النجفیہ صفحہ نمبر 224 میں موجود ہے ثابت ہوا کہ حسد کا قلب استعمال یہ ہے کہ انسان حسد کے جذبات کو دل میں ٹھہر لے اور ہر وقت محسود کی عذیت رسانی کے لیے طریقہ تلاش کرتا رہے اور لفظ استعمال کے زمن میں قلبی حسد بھی شامل ہے اور اگر ہم یہ تسلیم بھی کر لیں کہ استعمال حسد سے مراد زبان و آزہ سے اس کا اظہار ہے تو بھی ہمارے موقف پر کوئی زد نہیں پڑتی کیونکہ حدیث میں فلا طبق کی فصلیں کی لفظیں موجود ہیں اور مراد یہ ہے کہ گناہ حسد سے باز آجاؤ لہذا جب کوئی شخص حسد سے باز آئے گا تو دل سے بھی حسد زائل ہو جائے گا اسی لئے یہ حدیث حسد کی عدم حرمت پر دلیل نہیں بن سکتی خلاصہ یہ ہے کہ اس مرسل روایت کی وجہ سے حرمت حسد کو مقید نہیں کیا جا سکتا ایک اور روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے آپ نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جن سے بنی اور بنی کے علاوہ تین چیزیں ایسی ہیں جس سے نبی حسد اور لوگوں کی وسوسوں سے متعلق سوچنا یہ عدیس خسال میں موجود ہے اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حسد سے تو انبیاء بھی محفوظ نہیں تھے ایک عام انسان سے بھلا تر کہ حسد کی توقع کیوں رکھی جائے ہم اس سوال کے جواب میں ارز کریں گے کہ سنت کی کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا واجب ہے کہ وضوات آلیہ ہر قسم کے گناہوں کی آلودگی سے پاک ہیں اور انہوں نے کبھی صغیرہ یا کبیرہ گناہ کا ارادہ تک نہیں کیا اسمت انبیاء کا عقیدہ اس لیے لازمی ہے کہ انبیاء لوگوں کو ہر طرح کی آلودگی سے پاک کرنے کے لیے معبوس ہوتے ہیں اور اگر خدا نہ خاصتہ وہ خود ہی تسکیہ نفس محروم ہو تو پھر ان کا مقصد بے حسد ہی ختم ہو جاتا ہے کیونکہ حسد میں مبتلا شخص اگر نبی بن کر آئے تو وہ لوگوں کو اس محلق بیماری سے کیوں کر بچا سکے گا اور اگر نبی خود ہی مرض حسد میں مبتلا ہو تو اس کا مقصد یہ ہو گا کہ نبی نے ابھی تک دنیا کی فنا اور آخرت کی بقا جیسی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں اور حقیقت سے ناشنا فرض اہد نبوت کے قابل ہی نہیں ہوتا اور اگر بالفرض اس روایت کو صحیح گیا اور وہ محسود رہے ہیں اور وہ لوگوں کی حسد سے بچ نہیں سکے اور آیت عمل یہا سدون ناس اس پر مشاہد ہے اور لفظ تیرہ بشگونی سے مراد یہ ہے کہ بدبخت کافر انبیاء اکرام کو سبس قدم اور منحوس کہا کرتے تھے جیسا کہ سور یاسین میں کفار کا قول مذکور ہے مراد یہ ہے کہ انبیاء اور اولیاء ہر دور میں لوگوں کے وسوسوں کی وجہ سے عذیتیں اٹھاتے رہے اور عبلیس ہر دور میں کفر کے سربراہوں کے دلوں میں وسوسیں ڈالتا تھا اور وہ ان وسوسوں سے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے اور عام الناس کو انبیاء سے متنفر کر دیتے تھے شیخ صدوق نے اس حدیث کا یہی مفہوم لکھا ہے اور فرمایا ہے کہ اس مفہوم کے علاوہ کوئی دوسرا مفہوم ممکن ہی نہیں صفحہ نمبر تین سو حسد کی جڑیں عداوت حسد شیطان کی طرف سے دل میں وارد ہونے خیالات کو کہا جاتا ہے اور حسد سے پیدا ہونے بھی چند سباب ہیں اس لئے ان اس سباب کو پہچان کر اس کے شرح سے محفوظ رہنا چاہیے اگر کچھ شخص کسی پر ظلم کرے یا دیگر اس بغص میں سے کوئی سبب پیدا ہو جائے اور آدمی افو اور درگزر سے کام نہ دے دشمنی حسد کی پیدائش کا سبب بن جاتی ہے کسی سے دشمنی رکھنے والا شخص ہمیشہ اپنے دشمن سے نعمت کے چھن جانے کی آرزو کرتا ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ محسود کو ہر طرح کی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے ہر حاسد اپنے محسود کو آسائش اور آرام میں دیکھ دل میں تنگی محسوس کرتا ہے اور اگر حسد کرنے والا ایمان بھی رکھتا ہو تو اپنے خدا پر بھی ناراض رہتا ہے اور آخر اس نے میرے دشمن کو نعمت ہی کیوں دی اور میری طرف داری کیوں نہ کی اگر حسد کرنے والا ایمان سے خالی ہو تو پھر گردش روزگار اور اور افقال کی شکایت کرے گا حسد اور عداوت کفار کی صفت ہے قرآن مجید حسد بربنائے عداوت کو کفار کی صفت کہتا ہے اور اشاد خدا بندی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو اٹھارہ میں وہ خواہش کرتے ہے سرزد ہوتی ہیں اور بعض اوقات یہی حسد خون ریز جنگوں کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے اور کبھی حسد اپنی بدبختی کی وجہ سے خود کشی کر دنیا اور آخرت برباد کر دیتا ہے صفحہ نمبر 301 ایک حسد کی داستان بیہار الانوار جلت جلت نمبر داہم میں راوندی سے منقول ہے کہ اباسی خلیفہ موسی مہدی کے اہد حکومت میں بغداد میں دو شخص ایک دوسرے کے ہمسائے تھے جن میں سے ایک نسبتاً خوش حال اور دوسرا قدر بدحال تھا غریب کے دل میں امیر کے لیے ہر وقت حسد کی آگ بھڑکتی رہتی تھی اور وہ ہر وقت سوچتا رہتا تھا کہ اس کی تو کیا تم میرا وہ کام کرو گے غلام نے کہا میں ضرور آپ کا کام کروں گا آپ اپنا کام بتائیے حسد نے کہا ابھی نہیں ابھی اس کام میں دیر ہے الغرز ایک سال مزید گزر گیا پھر اس نے غلام کو بلا کر کہا اب میں تم سے وہ کام لینا چاہتا ہوں تو کیا تم آمادہ ہو غلام نے کہا میں بالکل آمادہ ہوں آپ اپنا کام بتائے حسد نے کہا میں اپنے اس دولت مند ہمسائے سے سخت عذیت محسوس کرتا ہوں تو مجھے اس عذیت سے نجات دلاؤ غلام نے تسلی دیتے وے کہا آقا آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں میں اس کا کام تمام کر دوں گا خاصیت نے کہا نہیں جو طریقہ تم سوچ رہے ہو اس میں خطرات مزمر ہیں اور پہلا خطرہ تو یہ ہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم اسے قتل کرنے جاؤ اور تم گرفتار ہو جاؤ اور اس صورت میں میں بھی محفوظ نہیں رہ سکوں گا اس کے لئے میں نے مدد سے ایک تدبیر سوچ رکھی ہے اگر تم اس تدبیر پر عمل کرو تو کام آسانی سے ہو سکے گا غلام نے کہا آپ اپنی تدبیر بیان کریں میں آپ کی تدبیر پر عمل کر کے آپ کو خوش کروں گا خاصد نے کہا میری تدبیر کیونکہ اگر آپ کے قتل ہونے کے بعد آپ کا ہمسا یا قصاص میں قتل بھی ہو جائے تو اس سے کوئی خوشی حاصل نہیں ہو سکے گی میں نے آپ کا ایک مدد تک نمک کھایا ہے اسی لئے میں بھی آپ کو قتل کرنا پسند نہیں کرتا حاصل نے کہا ایسی کوئی بات نہیں میں نے اسی مقصد کے لئے تجھ بازار سے خریدا تھا اور اسی حدف کے لئے میں نے تجھ جوان کیا ہے تو میرے حکم کی تعمیل کر کیونکہ میری خوشی اسی میں مزمر ہے غلام نے اپنی طرف سے بہت کچھ سمجھایا اور بتایا کہ ایسا کرنے سے تیری موت تو یقینی ہے لیکن ہمسائی کی موت غیر یقینی ہے لہذا اپنے آپ پر رحم کرو اور حرام موت نہ مر حاسد نے کہ تیری نصیت سے معلوم ہوتا ہے کہ میری فرما برداری کرنا ہی نہیں چاہتا اور اگر تو دل و جان سے میری فرما برداری کرنا چاہے تو پھر ہزار درہم دی اور کہا میرے قتل کے بعد تو آزاد ہے جہاں جانا چاہے تو جا سکتا ہے پھر اس نے غلام سے کہا تیار رہنا رات کے آخری پہر تجھے اپنا کام سر انجام دینا ہے میں تجھے اس وقت بیدار کروں گا جیسے ہی رات کا پچھلا پہر ہوا تو بس اب تم اپنا کام جلدی سے نمٹا دو غلام نے چشمہ زدن میں اس کی گردن جدہ کر دی اور واپس چلا گیا دوسرے دن حاسد کے اہل خانہ نے اسے بہت تلاش کیا مگر اس کا کوئی اتا پتہ معلوم نہ ہوا آخر کار اثر کے وقت اس کی لاش ہمسائے کی چھت مگر ہمسائے اقرار جرم سے مسلسل انکار کرتا رہا خلیفہ نے ملزم کو زندان میں بجوا دیا غلام اسفہان بھاگ گیا وہاں مقتول حاسد کا ایک رشتدار ایک سرکاری محکمے میں ملازم تھا اس نے غلام سے اس کی آقا کی خیریت دریاف کی تو اس نے سارا ماجرہ سے کہ سنایا مختول کی رشتدار نے بہت سے گواہوں کے سامنے اس کا بیان دیا اور غلام کو گرفتار کر کے خلیفہ کے پاس بغداد روانہ کیا اور تمام رودات بھی لگوے جی جب خلیفہ نے غلام سے واقعات کی تفصیل سنی تو اس نے بڑا تعجب کیا اور قیدی ہمسائے کو آزاد اور حسد سے بچنا چاہیے اور اس کے لئے ہماری ان سفارشات پر عمل کیا جائے جو ہم نے کینہ پروری کے باب میں تحریر کی ہیں